بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حافظو یا حفیظو یا رقیب یہ چار جملے اللہ کے چار نام ہیں یا اللہ یا حافظو یا حفیظو یا رقیب ان چار جملوں کو اگر آپ اپنے لئے چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں کوئی نقصان آپ کا نہ ہو کوئی نگاہ بد آپ پہ نہ لگے کوئی جادو کا اثر آپ پہ نہ ہو تو اسے لکھ کر اپنے ساتھ رکھی یہ حرز خطیجہ تاہرہ ہے اپنی زبان کے مسلسل رکھی ہے خطیجہ تاہرہ یہ اتنا پڑتی تھی ہیں کہ خدا نے اس کی برکت سے انہیں ایسا نوازا کہ دنیا کی دولت قدموں میں رکھی اور اپنے حبیب کی دولت دل میں رکھی قسم بخدا خطیجہ کے دل میں دولت کی محبت نہ تھی اور رسول خدا کی محبت دل کے باہر نہ تھی اسی لیے سب کچھ اس پہ قربان کیا اس کے محبت خدا نے دل میں رکھی تھی سب کچھ قربان کیا دوسرا طریقہ خطیجہ تاہرہ استوصل کرنے برحال ہم اور آپ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں شاید وہاں تک بات پہنچ جائے اگر کوئی مشکل پیش آئے تو دعا قبول ہوتی ہے کس کی ماں کی اگر آپ کی ماں زندہ ہو اللہ کے حبیب کی خدمت میں شخص آیا ہے اور آنے کے بات کرتا ہے یا رسول اللہ تمہاری حق میں دعا کر دیجئے فرمائے جاؤ جا کے اپنے ماں سے کہو تمہاری حق میں دعا کریں اس نے کہا پھر آپ دعا کر دیجئے فرمائے نہیں جاؤ جا کے ماں سے کہو کہتا ہے پھر تیسری مرتبہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے فرمائے جاؤ جا کے اپنی ماں سے کہو کہتا ہے ماں کا انتقال ہو گیا تب فرمے جا کر باپ سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کر دے تو اللہ کے رسول خود چاہتے تو دعا کر دیتے لیکن ماں کی دعا اولاد کے حق میں کتنی موتور ہے اور ہم سب کے سب کسی اور کو ام المومنین کہیں گے مگر بعد میں جو سب سے زیادہ سبقت کرنے والی ہیں اس لقب کی اصل حقدار ہیں وہ فاطمہ زہرہ کی مادر اگرامی ہے جیسے اپنی ماں کی قبر بجاتے ہو اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور ماں حیات ہو تو ماں کے پاس جائے خود مولا حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے کامیابی کے لیے خود امام ہوتے ہوئے کیا فرما رہے تھے اپنی بھاوج سے کہ بھاوی دعا کریں قاسم کے لیے کہ خدا ماں کی دعا رد نہیں کرتا تو اگر کوئی خطیجہ تاہرہ سے توصل کرے ایک صاحب کی بڑی پریشانی تھی دعا مانگی توصل کیا توصل کیا اور یہ گویا کہیں منت مان لی کہ خدا مجھے اگر صاحب اولاد کرے بیٹی ہوگی تو نام رکھوں گا خطیجہ اور خدا نے بیٹی ہی عطا کر دی اور بیٹی عطا کی تو نام رکھا خطیجہ کہتے ہیں جب سے خدا نے مجھے بیٹی عطا کی نام رکھا خطیجہ تو جس گھر میں خطیجہ نام کی بچی موجود ہو اس گھر میں اور اس ایسے اترتا ہے یسے بارش نازل ہو رہی ہو اللہ مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی کا نام خطیجہ تھا جو مسجد کوفہ کے باہر باب سوبان کے سامنے ایک چھوٹا سا روزہ ہے ابھی خطیجہ کا ہے مگر بنت امیر المومن تو مولای کائنات نے بھی اپنی بیٹی کا نام رکھا خطیجہ اللہ تو اگر گھر میں نام خطیجہ کا ہوگا تو برکتیں خدا کی طرف سے ایسے آئیں گی کہ انسان کا گھر خدا کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا یقین تو رکھیے یا تو ایسے ملتے ہیں جوان یہ نام تو بہت پرانا ہے کوئی یونیک نام لائیے تو میں سوچتا ہوں کہ یونیک کہاں سے لاؤں خدا بھی پرانا ہے قدیم ہے نا پیغمبر بھی پرانے چودہ سو سال گزر گئے ارے آپ کے تو امام زوانہ بھی پرانے ہیں گیارہ سو اسی برس زیادہ ہونے گا رہے ہیں کہاں نئی بات کر رہے ہیں اللہ ہوئے اب ایسے ایسے نام رکھتے ہیں تو اگر نام کا توصل کریں تو خود نام کا توصل بھی کافی ہے خطیجہ ایتا ہرہا موسیقی